سورہ انفال کی ایک آیت نقشہ کھینجتی ہے تحریک پاکستان کا ہماری کیا کیفیت تھی ہندوستان میں ایک خوف کی کیفیت تاریت تھی ہندو اکثریت ہے بہت بڑی اکثریت ہے بہت تعلیم یاستہ ہے بہت سرمایتار ہے بہت منصب ہے اور مسلمانوں پر ضرب دھار رہی ہے اپنا انتقام لینے کے لیے پرطول رہی ہے اور وہ اپنی ہزار سالہ غلامی کا انتقام لینا چاہتی ہے خوف کی کیفیت تھی وَسْكُرُوا إِذْا أَنْتُمْ قَلِيلٌ تم اقلیت میں تھے مُسْتَدْعَفُون اور تمہیں دبا لیا گیا تھا مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْض ہندو چھایا ہوا تھا سندرک پر چھایا ہوا ہے تجارت پر چھایا ہوا سرکاری مناظمتوں میں چھایا ہوا ہے وَسْكُرُوا إِذْا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْض تَخَافُونَ اَيَتَخَتَّفَكُمُ النَّاس اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچھک کر لے جائیں گے آپ کو معلوم بحار میں جو قتل عام ہوا تھا اور جو شدری کی تحریک چل رہی تھی راجستان کے اندر تو معلوم ہوتا تھا کہ ہندووں کا ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو ہندوستان سے مسلمان من اسلام کے نام مٹانا چاہتا تھا اس وقت پھر اگلی آیت دیکھئے پھر فَآَوَاكُم اسی آیت کا حصہ ہے ہم نے تمہیں پناہ دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْلِحِ اور اپنی بدد سے تمہاری بنسرت کی وَرَزَطَكُمْ مِنَتَوْيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تمہیں بڑی پاکیزات اس سے ہم نے نظم گوئیہ کیا تاکہ تم شکر کرو اب یہ شکر کیا ہے نیبت کا حق ادا کرنا اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا اب میں تو چونکہ اس کا خود پارٹسپینٹ ہوں مسلم سوری فیڈریشن کی کارکون کی حصیت سے جیسے گھڑا گھڑا کر دعائیں ہم نے مانگی جیسے ہم نے اللہ سے جو ہے دعا کی اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوری غلامی سے نجات دے ہم تیرے دین کا بول پالا کریں گے تیرے دین کو غالب کریں گے تیرے نبی کا لائے ہوئے نظام قائم کریں گے تو فرمایا یہ حضرت موسیٰ کے الفاظ کے حضرت سے کہلوایا گیا ہے کہ اے موسیٰ قالا موسیٰ نے کہا اصار عبدکم ایہلککم ایہلک عدوکم ویستخلفکم فی لرد فینظر کیفت عملون اب امید ہے اللہ تمہارا جو ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا پاکستان کا قیام کیا گانزی کے لئے موت کے درجے کی شہنی تھی چند دن پہلے کہا تھا میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے ہندو قوم کے لئے کانگریز کے لئے جن سب کے لئے گویا کہ پیغام موت تھا یہ لیکن بھرا یہلک عدوکم ویستخلفکم فی لرد تمہیں حکومت دے گا فینظر کیفت عملون اور پھر دیکھے گا تم کرتے کیا ٹھیک ہے اور وہاں بات ہوئی تشکرون کی شکر کی بات کہ جب پاکستان ایک مملکت ایک ریاست حاصل کیوں ہوتی ہے تاکہ قوانین اسلام کا نفاظ ہو امکن ناہم فی لرد اقام السلاة وعات الزکاة اچھا ہم نے شکر نہیں کیا اس کے زمین میں بھی قرآن کا قانون ہے لائن شکرتم لازیدن نکو ولائن کفرتم اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے حق ادا کرو گے میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا نعمتوں کی بارش ہو جائے گی اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر میری عذاب دے جس صدابی بہت ڈاک صاحب شب قدر کی مبارک ساتھوں میں پاکستان کا عالم وجود میں آنا اس پر گفتگو ہو رہی تھی آخری جملہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا اور آپ نے استنباد کیا تھا قرآن کریم کی آیت سے قرآن کریم شکر گزار بندوں کو طلب کرتا ہے چار سو سال تک آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ نے یہاں مجددین نے اولیاء اللہ نے یہاں کام کیا یقیناً مجددین نے اور بہت سیاستدانوں نے کام کیا بڑے نیک سیرت لوگوں نے کام کیا پاکستان چند ساتھوں میں ملنے والی نعمت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لاکھوں پربانیاں دی گئی ہیں سمپل سا سوال میں رہی ہے کہ جس شکر گزاری کو اللہ تعالی طلب کرتا ہے وہ شکر گزاری کیا ہے یعنی استخلاف کسی کو آتا کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالی کو کیا مطلوب ہوتا ہے اللہ پھر چاہتا ہے کہ اس کی حکومت قائم کی جائے واقعتاً استخلاف اسی کے باری ہے خلیفہ بنو حاکم بن کردہ بیٹھ جاؤ اپنی مرضی کے ازامنا چلاو اپنی مرضی کے قوانی پڑاو اپنی مرضی سے اپنے معاملات مت تہہو بلکہ جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت و شریعت کی مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں تو پاکستان ہم نے اللہ نے عطا کیا اس کا شکر یہ تھا کہ ہم یہاں پر اللہ کا دین قائم کرتے جس کا ہم نے دعویٰ بھی کیا تھا بڑے پیمانے پر انیس سو سنتیس سے انیس سو سنتالی تک جو قائد عاظم کے تقاریر ہیں کہ ہم یہاں اسلام لائیں گے ہمارا اپنا نظام ہے ہماری اپنی قوانین ہے ہماری اپنی تحصیب ہے ہمارا دستور چولہ سو برس پہلے سے تہہ ہے تو اب جو ہم نے نہیں کیا وہ جو بین آیت آپ کو سنائی تھی لائن شکر تم لازیتن لگو اگر تم شکر کروگے حق ادا کروگے اپنا وعدہ پورا کروگے تو میں دوں گا اور دوں گا اور دوں گا والا انکفر تم جہاں کفران نمت کی معنی میں ہے کفر جو ہے انکار کے معنی میں نہیں کفران نمت والا انکفر تم انہا عذابی لجتدی تو میرا عذابی بہت شریف ہوگا یہ عذاب ہمیں دو شکلوں ملائے ہیں یہ ہمارا حال ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا بنی اسرائیل پر دو قسم کی عذاب آئے ایک عمومی عذاب ان پر زلت کمزوری کمہمتی تھوپ دی گئے اور ایک عذاب آئے کہ ان کے حکومتیں برباد ہوئیں ان کے قتل عام ہوئے میسیکرس ہوئے ان کے گھروں سے نکالا گیا ہمارے ہاں بھی ایک عمومی عذاب ہے اور ایک خصوصی عمومی عذاب کیا ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے یہ سورہ انفال جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر پچھتر چھتر ستر تر یہاں منافقین کے ایک خاص طبقے کا ذکر ہو رہا ہے وَبِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ ان منافقین میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کیا عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا ہمیں غنی کر دے گا دولت بد کر دے گا لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنِ الصَّالِحِينَ خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک ہو جائیں گے اگلی آیت فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا مخلوب ہی اب بخل سے کام لیا وَتَوَلُّوَهُمْ وَرِضُورِ پیٹھ موڑ لی پول گئے ہمارے سے جبانہ کیا وعدہ خلافی کی وعدہ خلافی یہ منافقت جو ہے اس وقت ہم پاکستانی مسلمانوں پر اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے کیا ہم اس منزل سے گزر رہے ہیں گزر رہے ہیں بلکہ یہ سمجھ لیجئے میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی منافق قوم آج مسلمانوں نے پاکستان ہے مجھے کیا ہے روٹ کیجئے ایک باہمی نفاق ہے جو ایک قوم تھی وہ اب قوم نہیں رہی قومیتیں ہیں نسلی عصبیتیں ہیں علاقائی عصبیتیں ہیں فرق واریتیں بہت چکے لیکن یہ ایک دو برس کا قصہ نہیں ہے بلکہ ساٹھ برس کی بات ہے ہونا تو کیا ڈاکٹ صاحب یہ چاہیے تھا کس چیلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کہ انصار اور مہاجر مواقعات ہوتی یہاں قومیتیں نہیں ہوتی عصبیتیں نہیں ہوتی مواقعات ہوئی بھی تھی اچھا یقینا جس طریقے سے یہاں سنگنوں نے سینے سے لگایا ہے آنے والے مہاجرین کو آغاز میں یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن جب ہماری وعدہ خلافی اللہ نے ہمیں بڑی محلت دی ایک بڑا حب پر جو عذاب کا کورا برسا ہے وہ تو پچیس برس بار برسا ہے چیک ہے یعنی ہم نے وعدہ خلافی کی جو اللہ سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے اچھا میں نفاق کا بیان کر رہا تھا ایک نفاق نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں رہی قومیتوں میں تحلیل ہوگئے چیک نمبر دو اخلاق کا جنازہ نکل گیا حضور نے فرمایا منافق کے تین نشانیاں ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے جب کہیں امین بنا دی جائے خیارت کرے آپ یہ یارسٹک لے کر پاکستانی معاشرے کو نہ پلیں اللہ ما شاء اللہ اللہ ما شاء اللہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خائن ہے اور قبل کرنے والا یا تو ملینز کے قبل ہوتے ہیں اور تیسری چیز جو ہے بدقسمتی سے بدقسمتی سے ہمارا دستور جو سب سے جدہ سیکرٹ جو ہے ڈاکومنٹ ہونا چاہیے وہ منافقت کا پرندہ ہے اس میں اسلام پورا ہے محض قرآنداد مقاصد کے ساتھ میں اگر ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے کہ یہ کافی ہے خلافت کے دسمور کے لیے لیکن جو کچھ اس میں چوڑ دروازے ہیں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہاں پہ کوئی لیجسلیشن قرآن اور سنت کے منافع نہیں ہوگی لیکن اسے اٹیج کر دیا گیا کاؤنسل اف اسلامی آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ ریپورٹ نے دیکھ پی رہے ہیں ٹھیک ڈاکس صاحب یہ ساڑ برس کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے یارز کیا تھا اور نفاق کی آپ نے بات کی اور ہم میں بہت ساری برائیاں بہت سے آرزیں ہمیں لاہق ہو گئے ہیں کیوں ہوا اس پر ہم نہیں بات کرتے اللہ کی صدا اللہ کی صدا کئی ذمہ داریاں کئی فرائض ہم پر تھے اور ہم نے وہ عدا نہیں کیے اقبال جو آپ کے استاد ہیں آپ جن کے عاشق ہیں کہ امید کیا ہو سیاست کے پیشواہوں سے یہ خاکباز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند شاہین بچوں کو خاکبازی کا درست دیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ کچھ اور ذمہ داریاں بھی تھی مثلا علماء کی اس مقام تک پہنچانے میں ڈاک صاحب آپ کا کتنا ہاتھ ہے یعنی آپ سے مراد صرف یہ آپ نہیں میرے دلدیگ اس معاملے میں کوئی بھی پاکستانی ملکل بریو زمبہ نہیں ہے ہم نے عوام پاکستانیوں نے بھی یہاں آ کر دنیا بنانے کی کوشش کی ہے دین کی طرف اپنا روح نہیں موڑا البتہ یہ ہے کہ جو طبقہ جتنا اہم تھا اتنی ہی اس کی ذمہ جاری زیادہ بڑی ہے علماء تو ڈاک صاحب زمین کا نمک ہوتے ہیں مہاری کا مراد ہوتے ہیں جو سب سے بڑی غلطی ان سے ہوئی ہے علماء نے ایک کام کیا اس ملک کے اندر جب دستور سازی کے لیے مطالبہ کیا گیا کہ اصول تیہ کیے جائیں اور قراردان مقاصد پاس کی جائیں تمام علماء یہ چاہتے ہیں یہ بات ورنچاس کی کر رہے ہیں ہاں لیکن اس کے بعد پچاس میں بھی جب یہ کہا گیا کس کا اسلام نافذ کروگے دیوبندی کا مرحلوی کا شیعہ کا سنی کا اہل حدیث کا کس کا کروگے تو تمام مقاطعے میں فکر کی ٹاپ کی قیادت 31 علماء کراچی میں جمع ہوئے ہیں شیعہ سنی مرحلوی دیوبندی اہل حدیث جماعت اسلام ٹاپ کی قیادت بائیس اصول انہوں نے متفق علیہ دے لیے کہ اس کے اوپر اس دستور بناو ہمارا اتفاق ہے لیکن اس کے باوجود یہ 31 علماء اور آج 31 ہزار علماء پاکستان میں ہیں امت مسلمہ کو جو صرف پاکستان کی باؤنڈش کی ہم بات کرتے ہیں ایک نہیں کر سکے اہا اس کے بعد اصول میں دو فیکٹرز ہیں جن کا میں یاد ذکر کرنا ایک غلطی علماء سے ہوئی ہے اور بہت بڑی ملائن مسٹیک اگر وہ اسی طریقے سے ایک پریشر گروپ کی حصے سے کام کرتے رہتے ہیں ہمیں اسلام چاہیے حکومت نہیں چاہیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ جو ہماری انتخابی سیاست ہے یعنی پاور پولٹکس جب اس میں آئے ہیں اس میں علماء کو نہیں آنا چاہیے تھا نہیں آنا چاہیے تھا عمر بالمعروف نہیں علمانکر کی بات کرنی چاہیے تھی دعوت دینی چاہیے تھی اور مطالبہ کرنا چاہیے تھا حکومت سے یہ کرو یہ کام غلط ہے اس کو بند کرو مرحشر گروپ اور اس کی حیثیت سے انقلاب برپا ہو جاتا ہے ایک تو یہاں ہوا ایک باہر کا فیکٹر ہے وہ بھی نوٹ کرتا ہے ڈاکر صاحب میں نے عرض کی تھی آپی خدمت میں ایک بات کہ اجتماعی توبہ اس سے اگر ہم گزر جائیں تو کیا ہمارے دلدر دور ہو سکتے ہیں توبہ کا معنی پلٹنے کے ہیں یقین ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب توبہ کا مطلب کیا ہے اس کی ایک مثال موجود ہے تاریخ میں تمام انبیاء اور رسول کے معاملے میں ایک شخصیت جو ہے مستثنہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی اجازت آنے سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے اس پر ان کو پکڑ ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے سارا معاملہ لیکن پھر قوم ایمان لے آئی تو حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن اللہ نے ان کی توبہ کو خمول کر لیا چنانچہ سورہ یونس میں اس کا ذکر موجود ہے اسی طرح اگر اجتبائی توبہ آج بھی ہم کر لیں تو ہماری اس کے اندر نجات ہو سکتی ہے حالات کچھ بھی ہو دنیا کچھ بھی سوچ رہی ہو جو کچھ سوچ رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے اس پر نشانہ پر کسی بات مفتق ہوگی کہ باہر کا فیکٹر کیا تھا دوستر اب تک بھی ہمارے آڑے آتا رہا ہے اور اب بھی ان کے کیا نقشے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ سے سب سے اوپر ہے لیکن توبہ چک ہے یہ شروع ہوگی انفرادی توبہ سے ٹھیک ہے اس وقت ہم اجتماعی توبہ کی بات کر رہے ہیں آپ نے یہ فرمایا کہ ساڑھ برس ساڑھ برس میں اجتماعی توبہ کس طور سے ہوگی افراد اجتماع جو ہے کہتے کسے ہیں افراد کے مجبوعے کو افراد ہر شخص اپنے جگہ توبہ کرے کہ اللہ حرام خوری چھوڑ دوں گا حرام بس چھوڑ دوں گا تیرے حکام کی خلافرزی چھوڑ دوں گا معاف فرما دیں ٹھیک ہے پھر یہ لوگ مل جل کر تن مندھل لگا کر یہاں پر اسلام کو قائم کرنے کی جد و جہود کریں اور اگر وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ اجتماعی توبہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ورنہ ہم پر ایک کوڑا 1971 میں پڑ چکا ہے اور جو حالات اس وقت دنیا کے ہیں اور ہمارے اردگرد کے ہیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید دوسرا بڑا کوڑا بھی تیار ہو چکا ہے جیسے بنی اسرائیل کے بعض نبیوں کی یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے یہودیوں سے کہا تھا کہ دلست کے جڑوں پر کل ہارا رکھا جا چکا ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ تو واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا معاملہ جو ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں لیکن اب بھی اگر اور آج کی رات اس اعتبار سے بہت اہم ہے یہ دعا کی رات ہے اللہ کے ساتھ توبہ کرنے کی رات ہے اللہ صاحب نے گڑ گڑا کر اپنی سابقہ کوتائیوں کی معافی مانگنے کی رات ہے اور پاکستان کو اللہ تعالی ہمشہ اپنی حفاظت میں رکھے اس دعا کو مانگنے کی براہت ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان منزل ہے یا نشان منزل پاکستان نشان منزل ہے منزل ہے ہماری پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ یہ منزل ہے اور جیسا کہ مدعس کیا تھا پاکستان کو ہم نے منزل سمجھ لیا جو حضور کی بیستت کا مختصر غلبہ دین اور ساتھی بیستت ہے پوری نو انسانی کے لیے تو جب تک پورے عالم انسانیت پر دین غالب نہیں ہوگا تو وہ منزل ابھی نہیں آئے چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے گونہ توحید کا اطباب ابھی باقی ہے لیکن اس کا پہلا قدم یہی ہوگا یہ سلطنت خداداد خاص موجزے کے طور پر آتا ہونے والی مملکت جو اللہ نے ہمیں آتا کی پہلے یہ کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں اور جو ہم نے وعدہ خلافی کی ہے کفارہ آتا کریں اور یہاں پر اللہ کے دین کو قائم کریں اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام داروٹ صاحب آخری سوال اس پروگرام کا پاکستان مدینہ کے بعد دوسرے عیاسد جو دین کے نام پر وجود میں آئی چار سو برس مجددین اولیاء اللہ تبلیغ ہوئی ہجرت کر کے پاکستان آگئے کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی کیا ہمیں واپس جانا ہے اور وہی فتح مکہ وہی عمل دہرائے جائے گا سارا اسی پر ہے کہ اگر تو ہم یہاں توبہ کر کے نظام قائم کر لے تو یہ ہونا ہے پھر یقیناً پاکستان سے اور میرے اپنے ویژن کے مطابق پاکستان اور افغانستان ان دونوں کے اجتباع سے وہ اسلام کا خلافت کا نظام دوریہ میں دوبارہ اٹڈیوز ہوگا اور پھر حضور کے ایک حدیث میں خبر ہے حضور نے دو لشکروں کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے احرد رہما میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دینے کا پروانہ دے لیا ہے ایک وہ ہوگا جغد الحند جو حند پر حملہ کرے گا اور اس کو فتح کرے گا دوسرا وہ ہوگا جو حضورت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور دجال کے مقابلے میں جنگ کرے گا تو محسوس ایسا ہوتا ہے اگر اس جگہ پر وہ نظام آ جائے جیسا کہ ابھی خواب کی بات معلوم ہو رہی ہے فی الواقع اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن یہ کہ اللہ کی قدرت سے معید نہیں ہے اور چمن کے مالی اگر بنانے موافق اپنا شعار اب بھی جمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمن سے روٹی بہار اب بھی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ خواتین و حضرات علامہ اقبال کا ایک شریعت صرف ذہن میں بار بار کوند رہا ہے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قصیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ آپ نے علالت کے باوجود ذہمت کی تشریف نانے کی ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے تب تک انیق احمد کو اجازت دیجئے